نمسکار دوستو ایک اور نئی تاجہ خبر میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ٹیک نیو یوٹیوب چینل پر میرا نام ہے اجے اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جل نگم بھرتی کو لے کر ہے جل سکھی بھرتی کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے سامود ایک سوچالہ میں کاریے کر رہی کہ ٹیکر محلاؤں کے بیتن کے بارے میں تو ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھنا اور ویڈیو کو ایک لائک جرور کرنا سوہم ساہتہ سمو کی محلاؤں کے لیے جل سکھی بھرتی کے آویدن سرو ہو چکے ہیں اور یہ آویدن پوری طرح آف لائن بھرے جائیں گے جل سکھی بھرتی کے لیے منموم یوگتہ ہائی سکول پاس ہونا چاہیے اور آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارے سال سے اوپر ہونی چاہیے جل سکھی بھرتی کے لیے کیبل سوہم ساہتہ سمو کی ہی محلائیں آویدن کر سکتی ہیں اور یہ آویدن پوری طرح آف لائن ہوگا تو اس کے لیے آپ کو اپنے بلوک میں جا کر اس کے لیے آویدن کرنا ہوگا بلوک کے دوارہ ہمیں ملی جانکاری کے انصار جل نگم بھرتی کے لیے آوپلائن آویدن شروع کر دیے گئے ہیں جن گاؤں میں پانی کی ٹنکی پوری طرح تیار ہو چکی ہے اور ہر جگہ گاؤں میں پائپلائن بچھا دی گئی ہے پورا کاریے سمپور ہو چکا ہے تو ان گاؤں میں جلزگی بھرتی کے لیے آویدن شروع کر دیے گئے ہیں یدی آپ کے گاؤں میں ٹنکی کا کاریے پورڑ ہو چکا ہے یا پھر کاریے چل رہا ہے آپ کے گاؤں میں ٹنکی بنائی جا رہی ہے تو آپ اپنے بلوک میں جا کر بلوک میسن مینیجر سے مل کر اس بارے میں جانکاری پرابت کر سکتے ہیں آپ کو اپنے بلوک میں جا کر بلوک میسن مینیجر یعنی کی بی ایم ایم سے ملنا ہے اور ان سے اس جوب کے بارے میں پتا کرنا ہے کہ ہمارے یہاں ابھی بھرتی شروع ہوئی ہیں یا نہیں اگر پر بارتی شروع ہو گئی ہیں تو آپ کو وہاں سے آف لائن فارم لے کر آویدن کرنا ہوگا جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا دیا ہم نے کہ آف لائن آویدن بھرے جائیں گے تو اس کی جو بھی سمپور جانکاری ہے وہ آپ کو آپ کے بلوک سے ملے گی ہمیں جو جانکاری بلوک سے پرابت ہوئی تھی وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آویدن آف لائن بھرے جائیں گے اور اس کے لیے آپ کو بلوک بیجٹ کرنا ہوگا اب ہی آپ کو فارم دیا جائے گا اور اس فارم میں آپ کو اپنے سبی جو بھی ضروری دستہ بے جائیں وہ لگانے ہوں گے جیسے آدھار کارڈ، مارک سیٹ، بینک پاس بک اور بھی کچھ ڈاکومینٹ ہیں جو کی آپ کو بلوک سے ہی پتا چلیں گے سوہم سایتہ سمو سے جڑی ہوئی محلہ ہیں اگر اس برتی کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو وہ جلد ہی جا کر اپنے بلوک میں اس کے لیے فارم آویدن کر دیں ایک بات اور کنفرم کرنا چاہوں گا دوستو ید ہی آپ کے یہاں ٹنکی نہیں بنی ہے اور ٹنکی بننے کی سمباب نہ ہے تو بھی آپ اپنے بلوک میں جا کر اپنے بی ایم ایم سے مل کر اس بسہ میں جانکاری لے سکتے ہیں اور آویدن اگر وہ بولتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں جل سکی بھرتی کے ول محلاؤں کے لیے ہے اور یہ ایسی محلاؤں کے لیے ہے جو سوہم سایتہ سمو کے انترکت کاریے کرتی ہیں اور ہائی اسکول پاس ہے ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں سامو دائک سوچالہ کی سیلری کے بارے میں جل سکی بھرتی کے ساتھ ساتھ ہم نے بلوک مر سامو دائک سوچالہ کی سیلری کے بارے میں بھی بات کی تو وہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ سامو دائک سوچالہ کی سیلری جولائی منت میں آ سکتی ہے لیکن انہوں نے ابھی کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں کی ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ سامو دائک سوچالہ سے جوڑی کئی سکایتیں بلوک میں آتی رہتی ہیں اور اس کے لیے جو ہے نرکچڑ کیے جا رہے ہیں جون منت کے لاشت تک سبھی نرکچڑ کمپلیٹ ہو جائیں گے نرکچڑ پوری طرح سماپت ہونے کے بعد جن جن جگہوں پر سامو دائک سوچالہ میں کوئی بھی کھامیاں نہیں پائی گئی ہیں اور جہاں پر لوگ صحیح دھنگ سے کاریے کر رہے ہیں ان سبھی کو بیتن سمیہ پر پرابت ہو جائے گا اتر پردیس کے سبھی جلوں کے بلوک میں جو بھی سچیب ہیں ان سبھی کو نردیس دیئے گئے ہیں کہ تیس جون تک سبھی کام کمپلیٹ ہو جانا چاہیے ڈی پی آروں نے پنچائت سچیبوں کو نوٹس دیتے ہوئے کہا ہے تیس جون تک ہمیں ریپورٹ جو ہے وہ نارمل چاہیے اگر کوئی بھی کھامیاں پائی جاتی ہیں تو آپ کا بیتن جو ہے روک دیا جائے گا اس طرح کے نوٹس ملنے کے بعد گرام پردان اور سچے بہت ڈرے ہوئے ہیں اور کام کو جلدی سے جلدی انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں ماننی مکمتری یوگی آدیت ناد جی نے بھی آدیس دے دیا ہے کہ جو بھی سامودہ ایک سوچالہ کا کاریے انکمپلیٹ ہے اسے ترنت ہی کمپلیٹ کرا دیا جائے جون مند تک ہمیں یہ کاریے پورا کمپلیٹ چاہیے سامودہ ایک سوچالہ کا کاریے پوری طرح کمپلیٹ ہونے کے بعد جلائی مہینے میں سبی کے ٹیکر مہلاؤں کے کھاتے میں ان کی سیلری سمیے پر پہنچ جانی چاہیے امید کرتے ہیں جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو ایک لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور سے دبا دیں تو ملتے ہیں پھر ایک نئی تاجہ خبر کے ساتھ جہن بندے ماترم دوستو